اسلام علیکم دوستو کرونیکل ٹیک کی طرف سے ایک نئی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب آپ لیپ ٹوپ خرید رہے ہوتے ہیں تو کون سی باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کون سی ٹپس ہے جن کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ بات ہم کرے گے آج کی ویڈیو میں تو اس کے علاوہ اگر آپ نئے لیپ ٹوپ خریدنا چاہتے ہیں یا چاہے وہ پرانا لیپ ٹوپ ہو دونوں کی بات کریں گے اور دونوں کے بارے میں ہم گائیڈ کریں گے یہاں پہ تو امید یا ویڈیو کا پسند آئی ہوگی باقی اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لی دیئے گا اس طرح کی ویڈیوز اس چینل پہ آتی رہتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم لیپ ٹوپ خرید رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہم دوخہ کھایاتے ہیں کبھی ہمیں چارجر کا ایشو آرہ ہوتا ہے کبھی اس کی ریم وغیرہ میں ایشو آرہ ہوتا ہے کبھی ہارڈ ڈسک کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی اس کی جو روم ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے تو پروسیسر وغیرہ کے مسئلے ہوتے ہیں ان کی کولنگ وغیرہ کے مسئلہ ہوتا ہے ان سب کا سلوشن ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ کیسے ان کو حل کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے مختلف طریقے ایوز ہو رہے ہوتے ہیں مختلف ہمارے پاس جو میتھرز ہیں یا پھر ٹپس ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہوئے اپنے لیپ ٹوپ کو جو پرچیزنگ وغیرہ ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو کہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے وہ ہے بینچ مارک سکور کہ آپ کے جو سسٹم ہے اس کے سی پی ایو کا سکور کتنا ہے اس کا سسٹم سکور کتنا کرتا ہے تو اس کے لئے آپ مینولی چیک کر سکتے ہیں اس کے سپیڈ وغیرہ جب فائل وغیرہ کو کس طرح کھول رہا ہے ملٹیپل فائل وغیرہ کو آپ چیک کریں اس پر کہ وہ کس حساب سے کھول رہا ہے کیا وہ صحیح کام کر رہا ہے سی پی ایو رسپونس صحیح دے رہا ہے اس کے علاوہ آپ جو گیک بینچ ایک سوفٹریر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اون لائن اویلیبل ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس میں اپنے سسٹم کی جو آپ کی سپیسیفکیشن ہے وہ آٹومیٹکلی بتا دے گا آپ کو اس کے مطابق مطلب آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا جو بینچ سکور ہے وہ کتنا ہے اب اس کے بعد آپ کا جو سسٹم کا موڈل ہے اس کو آپ افیشل ویب سائیڈ جو گیک بینچ ہے اس پر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں پر اس کا جو ہیلتھ سکور جو اصل سکور ہوتا ہے اس کا وہ مل جائے گا تو پھر آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کے سی پی ایو وغیرہ میں ایشو ہے جو ہیٹ کر جاتا ہے لیپ ٹوپ اس کا بھی یہی سلوشن مل جاتا ہوتا ہے اب جب آپ نے نیا لیپ ٹوپ خریدنا ہوتا آپ ساتھ سے پہلے یہ سوفٹ وغیرہ اس میں انسٹال کریں اور اس کی بینچ مار سکور چیک کریں کہ کیسا سکور ہے اس کا سی پی ایو وغیرہ جو ہے وہ سیکیور ہے کیا یہ خریدنے قابل ہے اس کے بعد یہ آپ اس کو خریدیے گا اس کے بعد اگلی بات ہم کرتے ہیں چیک ہارڈ ڈسک ہیلتھ ہارڈ ڈسک کی جو ہیلتھ ہے اس کو چیک کریے اب ہارڈ ڈسک اصل میں بہت سارے ایشوز پیس کر رہے ہوتے ہیں ڈیڈا سٹوریز کے حوالے سے یا پھر ڈیڈا کرپٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں تو اس کے لئے پھر ایک سوفٹ وغیر ہے اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن دسکرکشن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو شاید یہاں میرے پاس انسٹال ہی ہے وہ سینٹینل کے نام سے ہے کوئی تو اس طرح کا سوفٹر ہے تو ابھی یہ میرا شو کر رہا ہے 99 99 سکور شو کر رہا ہے ملک ہارڈ ڈسک کی جو ہیلتھ ہے آپ کو دسکرکشن میں لنک مل جائے گا آپ اس سوفٹر کو انسٹال کریں گے اپنے سسٹم میں پھر جب وہ انسٹال ہوتا ہے تو آپ کے سسٹم میں وہ بتاتا رہتا ہے آپ کے سسٹم کے جو ہارڈ ڈسک ہے اس کی ہیلتھ کتنی ہے تو پھر آپ جب آپ نے نیا لیپٹوپ خریدنا ہے تو آپ اس میں انسٹال کر لیں اور چیک کر رہے ہیں کہ اس کا ہارڈ ڈسک جو ہے وہ سیکیور ہے بھی کہ نہیں اور ملک اگر سیکیور ہے تو کس حد تک ہے یا پھر اس میں کوئی ایشوز ہیں تو وہ کس حد تک ہے تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گا ایک اچھا لیپٹوپ سیلیکٹ کرنے میں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو سسٹم آپ خریدیں گے اس کا آپ ریویو دیکھ لیں آن لائن آن لائن ویڈیوز آویلیبل ہیں یوٹیوپ پر بہت ساری ویڈیوز آویلیبل ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں یا پھر آپ آن لائن کمیونٹیز ہیں فیس بک پیجز وغیرہ ہیں وہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ لیپٹوپ خریدنا ہے تو اس کا کیا ریویو ہے اس کے بارے میں آن لائن آپ کو سب کچھ مل جاتا ہوتا ہے ریویو میں ریویو میں اس کی انبوکسن جو ہوتی ہے انبوکسن سے لے کر اس کو چلانے تک اور اس پر پروگرام رن کرنے تک ریویو آپ کو مل جائے گا اور اس میں سپیسیفکیشن وغیرہ سب کچھ مل جاتی ہوتی ہے تو آپ نے جب بھی نئے لیپٹوپ خریدنا ہو پہلے آپ ریویو کر لیں یہاں پہ اکثر لوگ ایکسائٹڈ ہو کے خرید لیتے ہیں لیپٹوپ اور جب بعد میں اس میں ایشود ہوتے ہیں تو پھر لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ لیپٹوپ کیوں خریدا ہماری سپیسیفکیشن کو پورا نہیں کر رہا ہمارے آٹو کارڈ وغیرہ جو ہے ان کو رن نہیں کر رہا وہ سسٹم اس پر نہیں چل رہے تو پھر آپ نے پہلے سیلٹ کرنے ہوتے ہیں آپ نے پہلے ریویو لینا ہوتا ہے تو اگلے بات ہم کرتے ہیں بیٹری ہیلتھ اور چارجر کے بارے میں بیٹری ہیلتھ اور چارجر جو ہے اس میں بہت سارا لوگ دوکھا کہا جاتے ہیں بلدہ جب یوز لیپٹوپ خرید رہے ہوتے ہیں تو مارکیر میں کیا ہوتا ہے کہ یوز لیپٹوپ کی بیٹری جو ہوتی ہے اکثر ڈیڈ ہوئی ہوتی ہے تو وہ کوئی چینہ والی بیٹری ڈال دیتے ہیں اب اس بیٹری نے تین چار دن صحیح چلنا ہے اس کے بعد وہ خرابی کرتی ہے تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیٹری جو ہے یہ کس حد تک صحیح رہتی ہے آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے خود وہاں پہ ملنب جو تین چار گھنٹے وہی پہ ٹیسٹ کرنا ہے جب آپ لیپٹوپ خرید رہے ہوتے ہیں تو شاہ پہ آپ اس بیٹری کو فل کروائیں گے فل ہی ہوتی ہے اکثر اس کے بعد اس کو یوز کریں آپ آپ کوئی موئیوں بغیرہ دیکھ لیں آپ کوئی سوفٹر بغیرہ چلالیں اس پہ اور چیک کریں کہ یہ لیپٹوپ بیٹری جو ہے کس سپیر سے جا سکتی ہے اس کے بعد آپ جو نیچے آئیکن آ رہا ہوتا ہے بیٹری کا اس پر ہور کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے کہ اتنے منٹ رہتی ہے اتنے پرسنٹ ہیں اس کے بعد آپ دس منٹ بعد دوبارہ ہور کر کے دیکھیں کہ وہ کس سپیر سے نیچے آ رہی ہے اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں بیٹری کو چیک کر سکتے ہیں اور باقی اگر آپ نیا لیپٹوپ خرید رہے ہیں تو اکثر ان کے ساتھ چارجر تو مل جاتا ہے لیکن پرانے لیپٹوپ کے ساتھ اکثر چارجر نہیں مل رہا ہوتا تو پھر آپ نے مارکیٹ سے خریدنا ہوتا ہے تو آپ نے جب مارکیٹ سے خریدنا ہے ہائی وولٹیج ہم خرید رہتے ہیں یا لوگ وولٹیج خرید رہتے ہیں تو پھر وہ لیپٹوپ کے لیے اور بیٹری کے لیے نقصان دے ثابت ہوتے ہیں اور آپ کی بیٹری بہت جلد ختم ہو جاتی ہے ڈیڈ ہو جاتی ہے ایک طرح سے تو ان باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ نے نیا چارجر لینا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے سسٹم کے ساتھ وہ پورا اترتا ہے کہ نہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ ڈرائیور ایشیوز کے بارے میں ڈرائیورز کے ساتھ جو ایشیوز ہوتے ہیں مطلب ڈرائیورز آپ کے آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ پھر ان کے اپ ڈیٹس ملنے رہی ہوتی تو یہ بات یہ ایشیو میرے ساتھ ہوا تھا جب دور گیا رہے ہیں میں نے پہلا سسٹم خریدا تھا آئی بی ایم کا تھا چھوٹا سا ایک نوٹ بک ہوتا ہے اب وہ سسٹم جو تھا کوئی پرانا مارل تھا اور میں نے خرید لیا تھا غلطی سے اس کے بعد جب میں نے اس میں پہلی بار ونڈو کی تو اس کے ڈرائیورز نہیں مل رہے تھے ونڈوز کے اس میں ونڈو ایٹ بھی نہیں ہو رہی تھی سسٹم ہلکا تھوڑا اور ونڈو سیون جو تھا اس کے ڈرائیورز نہیں مل رہے تھے تو بعد میں اکثر مجھے کچھ ڈرائیورز کے بغیر گزارہ کرنا پڑا مطلب وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ انٹرنیٹ کے جو جو اس کے وائی فائی کے ڈرائیورز وغیرہ تھے وہ اویلیبل ہی نہیں تھے آن لائن ان کے افیشل ویب سائٹ پہ بھی نہیں تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سسٹم کو ختم کر دیا اس کو تو اس کی اپ ڈیٹس نہیں آ رہی تو آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ سسٹم جو آپ خرید رہے ہوتے ہیں اس کے ڈرائیورز وہ کمپیٹیبل ہیں جو لیٹس ٹکنالوجی ہے یا پھر لیٹس ٹرینڈز جو ہیں ان کے ساتھ کہ آپ کوئی پرانا مارڈل تو نہیں خرید رہے یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے آن لائن ریویو وغیرہ چیک کرنے ہیں کہ آپ نے جو مارڈل خریدنا ہے اس مارڈل کے ڈرائیورز وغیرہ ان کی افیشل ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے کے نہیں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آگے ہم بت کرتے ہیں ایک اور ٹپ کی جو کہ چھٹی ٹپ ہے ہماری یہ اس کے بعد میں بات کرتے ہیں کہ آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے سکرین کہ آپ کے سسٹم کی سکرین ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے پیزلز جو ہیں وہ سارے صحیح کام کر رہے ہیں تو اس کو آپ مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بالکل وائٹ فل وائٹ جو ہوتا ہے وہ والا والپیپر اور ایک فل بلیک والپیپر ڈاؤن لوڈ کریں اور ان کو دیسٹوپ پر لگائیں سیٹ کریں دیسٹوپ پر والپیپرز کو آپ پہلے بلیک کو چیک کریں اور اس کے بعد وائٹ کو اور دونوں میں چیک کریں کہ آپ کے سسٹم کی جو سکرین ہے وہ فلیش ہو رہی ہے ٹھیک سے کئی نکل وغیرہ میں کوئی پکزلز وغیرہ کا ایشو تو نہیں ہے کبھی سنٹر میں کچھ پکزلز کا ایشو ہوتا ہے تو وہ ٹھیک سے شونی کر رہا تو یہ چیزیں آپ اسی طرح چیک کر سکتے ہیں آپ نے جو والپیپرز ہیں وہ بالکل سولڈ وائٹ کلر کے اور سولڈ بلیک کلر دونوں کلر چیک کرنے تو ان کلر سے آپ کو بہت چل جائے کہ آپ کے سسٹم کے پکزلز میں کوئی ایشو تو نہیں ہے نیسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے چیک کرنے تمام پورٹس آپ کے سسٹم کے سسٹم کے اندر مختلف پورٹس ہوتے ہیں جو لگے ہوتے ہیں یا یو ایس بی پورٹس ہوتے ہیں ایش ڈی ایم آئی کے پورٹس ہوتے ہیں اور باقی جو انٹرنیٹ کیبل کے آر جے فورٹی فائیو کے پورٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے سارے چیک کرنے ہوتے ہیں اب جو سیکنڈ ہین لیپ ٹوپ ہم خرید رہے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ یہ ایشوز ہوتے ہیں ایون کہ میرے اس سسٹم کے ساتھ ایشوز ہیں اس سسٹم میں ایون جو کارڈ ہوتا ہے وہ کارڈ آپ نہیں ڈال سکتے ہیں میرے کیمرے کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ اکثر یہ سسٹم پک نہیں کر رہا ہوتا ہے اس میں سلوٹ ہے اس کے لئے لیکن یہ پک نہیں کر رہا ہے لیکن میں نے ٹیسٹ نہیں کیا تھا اس وقت تو ابھی مجھے ایشوز فیس ہو رہے ہیں تو یہ تو کارڈ کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے پورٹس کے ساتھ بھی یہ ایشوز ہوتا ہے اکثر آپ کے پورٹس کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کا سیڈی روم کام نہیں کر رہا ہوتا وہ آپ نے چیک کرنے ہوتے ہیں وہیں پہ آپ چیک کریں کہ آپ کا سیڈی روم پورٹس سارے صحیح سے کام کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی یویس بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس کوئی انٹرنیٹ کیبل ہونی چاہیے اس کے ذریعے آپ آسانک ساتھ چیک کر سکتے ہیں اب میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ پرانے لیپٹوپ جو ہوتے ہیں سیکنڈ ہینڈ وہ اکثر بیچنے کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پورٹس کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں جب بھی کسی نے پرانے لیپٹوپ بیچنا ہے تو پہلے آپ ریزن بھی پوچھیں کہ وہ بیچ کیوں رہے ہیں یہ بہت کم وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپگریڈ کرنے کے لیے لیپٹوپ کو بیچ رہے ہیں اکثر لیپٹوپ میں ایشو ہوتا ہے اس لیے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں اور پورٹس میں جو ایشو ہے وہ مین ایشو ہے جس کے لیپٹوپ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پورٹس وغیرہ جو ہے وہ پروپرلی چیک کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ہی آپ لیپٹوپ خرید دیئے گا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کی بورڈ اور ٹچ پیڈ کے بارے میں اگر آپ کو سسٹم کی بورڈ ہے اس کے ساتھ یا ٹچ پیڈ ہے دونوں تو آپ نے کیسے چیک کرنے ہیں کی بورڈ آپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن آن لائن مختلف جو سوفٹرز ہے یا پھر وہ سائر سے لیبل ہے جہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کی بورڈ کوئی بٹن خراب تو نہیں ہے اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے ٹچ پیڈ آپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن ٹچ وغیرہ کر کے یا پھر جو کی بورڈ کا ہوگا آپ نے سارے بٹن پریس کرنے ہوتے ہیں آن لائن اور دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بٹن خراب تو نہیں یا پھر مینولی آپ کوئی نوٹ پیڈ کی فائل وغیرہ اوپن کریں اور اس میں آپ ٹائپ کرنا شروع کر دیں نکر اسکیپ وغیرہ سے یا پھر وان ٹو تری فور فائف سکس ان کو لے کر باقی اسکیپ وغیرہ جو ہے یا پھر ایف ون کی ایف ٹویلو تک ان کو آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں یا پھر آپ مختلف سرکرمیاں سر انجام دے سکتے ہیں ان کے ذریعے انٹر وغیرہ کو آپ پروپرلی چیک کر لیں کہ ان میں کوئی ایشوز تو نہیں ہیں تو یہ آپ نے چیک کرنے ہوتے ہیں ٹچ پیڈ اگر ہے تو ٹچ پیڈ کو چیک کرنا ہے کہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں اور اگر آپ کا کی بورڈ ہے تو کی بورڈ کو پروپرلی چیک کر لیے آگے ہم بات کرتے ہیں وائی فائی اور بلوٹوٹ دا مین دا مین ایشو بہت بڑا ایشو ہے بلوٹوٹ اور وائی فائی کا اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے بیچ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ ان کا وائی فائی ٹھیک نہیں کام کر رہا ان کا بلوٹوٹ اٹیچ نہیں ہو پا رہا ہوتا بہت سارے سسٹم جو ہے وائی فائی کے ڈرائیورز کو سپورٹ تک نہیں کر رہے ہوتے ہیں جس کو ایسے لوگ اپنے سسٹم کو بیچ رہے ہوتے ہیں اور ان سسٹم کا پھر کوئی سولوشن میں نہیں ہوتا اور آپ آپ دوکھے میں آکے اس کو خرید رہے ہوتے ہیں اور بعد میں اس کا آپ کو ایشو ہوتے ہیں آپ وائی فائی سے کنیکٹ کر نہیں پاتے بلوٹوٹ سے کنیکٹ نہیں کر پاتے اور آپ کو اپنا سسٹم چینج کرنا پڑتا ہے تو آپ نے جب بھی نئے سسٹم خریدنا ہے آپ نے اس کے وائی فائی کو چیک کرنا ہے پروپرلی وائی فائی سگنل وغیرہ جو ہے ان سب کو چیک کرنا ہے اور پھر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے سمارٹ فون کو اس کے ساتھ کے صحیح کنیکٹیوٹی آ رہی ہے بلوٹوٹ کو اس ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کو اپنے سمارٹ فون کو لیپ ٹوپ کے ساتھ کے صحیح کنیکٹیوٹی صحیح فائل شیئرنگ ہو رہی ہے اس کے بعد آپ سسٹم کو خرید لیں اس کے بعد آپ سسٹم کی طرف جائیں اس سے پہلے آپ پروپر ان ساتھ سٹیپس کو فالو کیے بغیر آپ کبھی سسٹم نہ خریدیں اور آہستہ آہستہ آپ کو جب ان کو کریں گے پریکٹیکلی تو آپ کو اچھا بھی لگے گا اور ظاہر ہے آپ نے پیسے لگانے اپنے تو پھر آپ نے ریسرچ تو کرنی ہے کچھ آپ کو پتہ چلے اب اکثر جو بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے وہ لیپ ٹوپ خریدے ہوتے ہیں ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں کہ بس لیپ ٹوپ خریدنا ہے تو اسی ایکسائیٹیشن میں یہ ہو چکا ہے ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ ہو چکا ہے تو میں خود جب چھوٹا تھا میرے ساتھ ہو چکا ہے ایسے تو ہم ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں کہ بس لیپ ٹوپ خریدنا ہے ہمیں کچھ نہیں بتا ہوتا کہ لیپ ٹوپ کے اندر کیا ہے سپیسیفکیشن کیا ہے ہم نے اگر کوئی گیم کھیل نہیں ہے تو یہ گیم کو چلا پائے گا ہم نے اگر کوئی سوفٹیر کورل راست فوٹو شاپ یا پھر فلمورا وغیرہ جیسے سوفٹیر اگر رن کرنے ہیں تو پھر وہ رن ہو پائیں گے یہ چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر جب آہستہ اس طرح ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تھوڑا مچور ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے تو یہ غلطی نہیں کرنی ہم نے اس غلطی سے ہم نے بچنا ہے ہم نے پہلے ریسرچ کرنی ہے اس کے بعد لیپ ٹوپ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اب یہ ہو گیا چھوٹا سات ٹپس میں نے شیئر کیے امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ جب لیپ ٹپ خریدیں گے تو جو ٹپس ہیں ان کو ذہن میں رکھئے گا تو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی امید ہے ویڈیو کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ